اسلام علیکم ورحمت اللہ سٹوئنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے جیسا کہ آج کل ایڈمیشنز کا ٹائم چل رہے ہیں تو مختلف ریومرز اور خبریں آپ کے پاس کردش کرتی رہتی ہیں لیکن الحمدلہ آپ کو اس چینل سے بالکل پروفیکٹ نیوز ملتی ہیں اور اس کے ذات ساتھ جو بھی آپ کی پریشانی ہوتی ہے اس کا حل اس چینل کے ذریعے نکالا جاتا ہے انیسٹری پنجاب کے ساتھ کوئی معاملہ ہو آپ کا آپ کے کوئی ریزلٹ کارٹ کا معاملہ سند کا معاملہ کریکشن کا معاملہ رولمبر سلپس کا معاملہ یا ڈگری کو ویڈڈو کرنا ہو کوئی بھی بولم ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے وساطت سے انشاءاللہ تمام کام پوری ذمہ داری کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ یہ چینل سپیشلی بی کام کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آج کل بی اے بی اے سی بی کام اور ایم اے کے تمام سٹوینٹس کے لیے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ 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 تمام یونیورسٹریز کو فالو اپ بھی کر لیا جائے گا وہ سٹوینٹس جو پورے پاکستان میں تمام یونیورسٹریز کو پڑھتے ہیں وہ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب آج ہم آتے ہیں اپنے پائنٹ کی طرف آج کا پائنٹ یہ ہے کہ بی کام کی جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ شیڈول ہے اسوسیٹ ڈگری ان کامرس پارٹ ون اور پارٹ ٹو ان دونوں کی تاریخ جو ہے سنگل فیس کے ساتھ تیرہ سے لے کر بیس پانچ تھی وہ ختم ہو گئے اور اب ڈبل فیس کے ساتھ داخلہ ہوگا تیس پانچ سے آن ورڈ چھ جون تک جو اڈمیشنز ہیں وہ ڈبل فیس کے ساتھ ہوگئے اسی طرح بی اے کا ریزلٹ آیا تھا کچھ دن پہلے تو انہوں نے ڈیٹ اکسٹینڈ کی تھی بی اے کی تو دو جون جو ہے نا وہ اس کی لاس ڈیٹ ہے تین جون سے آن ورڈ اس کی جو ہے آپ کو ایکسٹر ٹائم نہیں ملے گا تین جون سے لے کر بارہ جون تک ڈبل فیس کے ساتھ اڈمیشن ہوگا اس طرح ایم اے ایم ایسی کے ایڈمیشنز جا رہے ہیں اور اس میں بھی آپ کے وہ تمام ایڈمیشنز جا رہے ہیں جس میں جو بچے پارٹ ون میں اپیئر ہو چکے تھے اب وہ پارٹ ٹو میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں اور یہ پارٹ ون میں سپلی ہے ان دو لوگوں کے لیے ایم ای ایم ای کے انہارسپنٹ کی گئی ہے تو یہ ان کی فیس اور ان کا پورا شیڈول ہے تیس پانچ لاس دیٹا چھ دن باقی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ شیڈول تھے آج تک کے لیے اللہ آپ کا ہم میں ناصر ہو اپنے دعا میں یاد رکھے گا مرید کوئی بھی انفرمیشن آئے گئے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اللہ حافظ